جو آج کی پریس کانفرنس بٹمالو ٹری ریسیشن نے ہنگامی طور پر بلائی ہے اپنی جو ایک آہ ریزنٹمنٹ اور اپنی جو ایک جو کیا ہے جو کنڈمنیشن اور اپنا جو ایک غصہ ظاہر کرنے کے لئے کہ یہ چیز بارہا جو پیچھے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کومنل ہارمنی جو ہمارے بھائیچارے میں پچھلے پانچ ہزار سال سے روایت میں ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کی جو کوششیں بارہا کی جا رہی ہیں اس کے خلاف بٹمالو ٹری ریسیشن اپنا سخت ترین مضمت کو اپنا درش کرتا ہے جس کی جو لیٹس شاکھ جو ہے وہ جو نپر شرمہ ہیں اور ساتھ میں جو نبین کمار جندل جی ہیں ان لوگوں کے جو یہ بیان ہیں یہ نہ صرف قابل مضمت ہیں بلکہ یہ ہائیسٹ فارم میں کنڈم نے بلا ہے مسلمان سب کچھ برداشت کرے گا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی شان میں غستاخی کی ایک انچ بھی برداشت نہیں کرے گا اگر ہماری گردنیں اس پہ کل کو کٹتی ہیں ہم اس کے لئے تیار ہیں بہت اس چیز کو برداشت نہیں کیا جائے گا یہی وجہ ہے کہ آج کی ہم نے پریس کانفرنس آپ کے مادیم سے ہم پوری جو حکومت کو ایک بار واضح کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس ٹائپ کے ایلیمنٹس کی جو نکیل کسے ان دونوں کو ایکسپل کرنے سے کام نہیں چلے گا یہ چیز آپ وائٹ واش کرنے کی کوشش مت کریے جس طرح آپ چھوٹی سے چھوٹی بات پہ بھی یو پی اے لگا رہے ہیں ان کے اوپر یو پی اے لگائیے ان کے اوپر بازی اپ تک کاروائی کریے بائلس فیمی ایکٹ اگر یہاں انوگ نہیں ہے بٹ ان نے ایسا قابل مذہبت کام کیا ہے جو کہ دو کومیٹیز میں ایک بہت بڑے جھگڑے کا باعث بن سکتا ہے لہٰذا کر کے ہماری جو ریلیجز جو ہماری سینٹیمنٹس ہیں ان کا آپ احترام کریں اور ان کے احترام میں ہم آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ جو دونوں اشخاص ہیں جو کہ بی جے پی کے سپوکس پرسن رہ چکے ہیں جو کہ اس وقت حکومت کے اندر ہے تو ان کے بیان کو ہم حکومت کا بیان تصور کرتے ہوئے حکومت سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان دونوں اشخاص کو فیل فور گرفتار کیا جائے نہ صرف گرفتار کیا جائے ان کے اوپر بازے اپتہ دارہیں لگائے جائیں اور ان کو یو اے پی اے جو کی کیونکہ انہوں نے کومنل جو ہارمنی ہے اس کو ڈسٹرپ کیا ہے اور اس کے جو ایک سیکنڈ لارجس جو پاپولیشن ان کشمیر ہندوستان میں اور خاص کر خطے کشمیر میں اور دنیا کی دوسری سب سے بڑی پاپولیشن کی جو جذبات ہیں ان کو مجروع کیا ہے اس صورت میں ان کے خلاف یو اے پی اے بندہ ہے اور اس کو آپ کے مادے ہم سے گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ ان دونوں کو فیل فور یو اے پی اے میں بک کیا جائے